اسلام علیکم دوستو ٹی ٹین کرکل لیگ دوہزار اکیس میں کتنے پاکستانی کھلاڑی شامل ہیں کون کون سی ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں پاکستانی کھلاڑی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل پاکستان سپورٹس ورلڈ کو سبسکرائب کر دیجئے ٹی ٹین کرکل لیگ دوہزار اکیس کا ڈرافٹ ہوتوں کا ہے تمام ٹیموں نے اپنے اپنے کھلاڑیوں کا انتخاب کر لیا ہے اگر آپ کو تمام ٹیموں کے مکملہ سکارڈ چاہیے تو اس ویڈیو کے ڈسکریشن میں لنک دیا گیا ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ٹی ٹین لیگ دوہزار اکیس کے بارے میں تو ٹی ٹین لیگ دوہزار اکیس اٹھائیس فیبری کو شروع ہوگی جبکہ فائنال میچ کھلا جائے گا چھے فیبری دوہزار اکیس کو جس میں آٹھ ٹیم میں شرکت کریں گی اب بات کر لیتے ہیں کہ کون سے ٹیموں میں پاکستانی کھلاڑی شامل کیے گئے ہیں تو پہلے بات کر لیتے ہیں ٹیم ابودھابی کے بارے میں تو ٹیم ابودھابی نے صرف ایک کھلاڑی پاکستانی شامل کیا ہے وہ ہیں عثمان خان شنواری جو کہ بہترین پاکستانی فاس بولر ہیں جبکہ مراتھا ایربین میں شوہ ملک کو آئیکونک پلئر کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ شوہ ملک ہی مراتھا ایربین کے کپتان بھی ہو مراتھا ایربین میں محمد دفیز کو بھی شامل کیا گیا ہے جبکہ بنگلہ ٹائگر میں پاکستان کے دراز قط کے بہترین فاس بولر محمد عرفان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے بنگلہ ٹائگر کے دکان گلے ڈیئٹر میں دو پاکستانی کھلاری شامل کیے گئے ہیں آزم خان جو کہ مہین خان کے بیٹے ہیں بہترین ہارٹٹر بلے باز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے جبکہ حفیظ اور رحمان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے دکان گلے ڈیئٹر میں جبکہ دہلی بول نے صرف ایک پاکستانی کھلاری کو ٹیم میں شامل کیا ہے وہ ہیں اماد بٹ جو کہ بہترین پاکستانی آر راؤنڈر ہیں اور ایک ہے بہترین آر راؤنڈر بہترین میڈیوم فاس آر راؤنڈر آمیر یمین جبکہ پونے ڈیول نے دو پاکستانی کھلاریوں کو ٹیم میں شامل کیا ہے ایک تو ہیں محمد آمی جو کہ بہترین پاکستانی سابق فاس ڈالر ہیں انہوں نے گزشتہ ہی ریٹائرمنٹ لے لی ہے انٹرنیشنل کرکر سے جبکہ عاصف خان بھی پاکستان کے کھلاری ہیں جو پونے ڈیول کی ٹیم میں شامل ہو چکے ہیں لاہور کلندر کی ٹیم کلندر نے سب سے زیادہ آٹھ پاکستانی کھلاریوں کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے پاکستان کے بوم بوم شائر خان آفریدی کلندر کے آئیکونک پلئر کے طور پر ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں بہترین پاکستانی تجربے کار فاس ڈالر بہترین ہٹنگ کرنے والے فاس ڈالر سوہیل تنویر بھی کلندر کے ٹیم کا حصہ ہوں گے جبکہ آصف علی جو کہ ہارٹ ٹیم بہترین ہٹنگ کرتے ہیں ان کو بھی کلندر کے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ حسن علی کی واپسی ہوئی ہے انٹرنیشنل کرکڑ میں حسن علی بھی کلندر ٹیم کا حصہ ہوں گے ٹی ٹین لیگ دوہزار اکیس میں سوہیل اختر کو بھی کلندر کی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ممکنہ کپتان بھی ہو کلندر کی ٹیم کے جبکہ شرجیل خان کو بھی کلندر نے اپنے اسکاؤڈ میں شامل کیا ہے جو کہ ہارٹ ٹیٹر بلے باز ہیں اور کراچی کے چیمپین بنی ہے پی ایس ایل فائیو کی اس ٹیم کا بھی حصہ تھے شرجیل خان جبکہ ماز خان کو بھی کلندر نے اپنے اسکاؤڈ میں شامل کیا ہے جبکہ آٹھویں کھلاڑی کے طور پر خوشید انور کو کلندر نے اپنے اسکاؤڈ میں شامل کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کرکٹ کی تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے سابسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنا بہت خیار رکھئے خدا حافظ